جی ہیلو بیورڈز میں ہوں کمر چیما اور بیورڈز جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب سکولر ہیں لائٹر ہیں پروفیسر ہیں کسی طرف کے متاشنی ہیں بڑی کتابوں کے مصنف ہیں رائٹر ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ بڑی مہربانی کمر چیما صاحب آپ کے ساتھ جتنے بھی گفتگو ہوئی ہیں وہ ہائی کالٹی ہیں تینکیو بیری مچ تینکیو ڈاکٹر صاحب آج بزاری بات ہے پاکستان میں یہ بڑے سوال جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو آپ کی بک ہے پاکستان دے گیریزن سٹیٹ اس میں بہت سارے پوائنٹ سے لیکن میں آپ نے بہت ساری باتیں کی لیکن ایک بات جو آپ نے کی وہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے پاکستان کے اندر جو آرمی ہے وہ ڈی فیکٹو پاور انجوائے کرتی ہے اور یہ ڈی فیکٹو سے مراد سب کو پتا ہے لیکن کبھی مارشلال لگتے رہے کبھی ویسے ڈیسی این ویکنگ میں وہ پاور انجوائے کرتے ہیں تو یہ کیا میرے اکثر ذہن میں سوال آتا ہے اور میں پوچھنا بھی چاہتا ہوں کیا یہ سارا ٹائم سیویلینز کی ویکنس تھی کیا ملیٹری اسرٹ کرتی تھی اپنے آپ کو یا ملیٹری سمجھتی ہے کہ سیویلینز انکومپیٹنٹ ہیں یا سیویلینز یہ سمجھتے ہیں کہ ملیٹری بہت پارفول ہے تو اب ان کو جو کرتے ہیں کرنے دیا جائے تو بہت ساری پروپوزیشنز ہیں جو اس میں آتی ہیں آپ نے بھی یہ اپنی بک میں لکھا ہے کہ ڈی فیکٹو پاور انجوائے کرتے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ سیویل ملیٹری تعلقات کو اور آپ کا یہ جو آرکومنٹ ہے اس کو بہت بہت شکریہ یہ میں اسمجھتا ہوں سینٹرل سوال ہے جس پہ بات ہونی چاہیے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں دیکھیں سننے والوں کو بتا دیں کہ ڈی فیکٹو ہوتا ہے ان ایکچل پریکٹس یعنی کہ حقیقت میں اور ڈی جو رہا ہوتا ہے قانون کے مطابق یعنی وہ قانون میں لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے لیکن ڈی فیکٹو کا مطلب ہے کہ قانون میں اگر نہیں بھی لکھا لیکن حقیقت میں ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے میری جو کتاب ہے نا پاکستان ڈی گیریزن سٹیٹ یہ آپ کے جو ہے دیکھنے والا پر وہ دیکھ لیں آکسورڈ یونیورسٹی پریس کراچی نے یہ پبلش کی ہے اور آن لائن آپ جب چاہیں آرڈر کر دیں ان کی ہر شہر میں دکانیں ہیں وہاں سے بھی آپ لے سکے باقی جگہ سے بھی آپ لے سکتے ہیں پاکستان ڈی گیریزن سٹیٹ اورجنز ایولوشن کونسیکوینسز نائنٹین فورٹی سیون ٹو تھاؤزنڈ این ایلیون ٹھیک ہے یہ میرا سینٹرل آرگیومنٹ ہے کہ یہ ہے حقیقت پاکستان کی کہ حقیقت میں ملٹری ہیز ڈی فیکٹو منوپلی اوور ڈومیسٹک یعنی انٹرنل ڈومین اور ایکسٹرنل ڈومین کے ایشوز پہ پولیسیز پہ میں سنتا ہوں بار بار ہمارے فورن آفیس آلے کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم تو انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتے ہیں لیکن اینی باڈی ہو انڈرسٹینڈ پاکستان اور کیا ہو رہا ہے اس کے لیے یہ کوئی نئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ کیسے ہوا کہ یہ پہلے دن سے ایسے تھا میرے خیال سے بالکل نہیں پہلے دن شروع میں تو ایک سیویلین گورنمنٹ بنی اور وہ نائنٹین تھرٹی فائف ایکٹ کو امنڈ کر کے ایٹین جولائی نائنٹین فورٹی سیون انڈیپینڈنس ایکٹ یہ دو کو ملا کے تو گورنر جنرل محمد علی جناب بنے لیاقت علی خان بکیم پرائیم نیسٹر اور سیویلین حکومت بنی اور قائد اعظم کا بھی ہے کہ ملٹری آفیسرز کو اپنا کام کرنا چاہیے ہم پاکستان کی پولیسیز بنائیں گے so that's the start like any other normal state اب قائد اعظم کی death ہو جاتی ہے لیاقت علی خان gets assassinated وہاں پہ ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں political void vacuum وہ کیوں create ہوا یہ سوال ہے وہ اس لیے کہ مسلم لیگ اگر compare کریں کانگرس کی طرح کوئی trained party نہیں تھی کوئی integrated organized party نہیں تھی بلکہ 1937 کے بعد مسلم majority provinces میں جو regional parties تھی وہاں سے یہ ٹوٹ کے لوگ تو مسلم لیگ میں آئے اور مسلم میں لیگ میں آنے کی جو main attraction تھی اور وہ تھا ایک 1936 میں جو اللہ نہرو کا presidential address میں کہنا کہ ازاد ہندوستان میں ہم ذمیداری ختم کر دیں گے اور soviet model کی socialism ہم build کریں گے تو اس کو پھر جنا very very successfully he exploited this ایک اور بات جو کانگرس سے ہوئی وہ تھی کہ ہم مسلم mass contact شروع کر رہے ہیں کہ آج تک مسلمان جو کانگرس سے دور ہیں ہم ان کو کانگرس کے اندر لانا چاہتے ہیں تو وہاں سے پھر جناس صاحب نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ دیکھیں ازاد ایک united اندوستان کے اندر اسلام ختم ہو جائے گا مسلمان جو ہیں وہ بھی نست و نابوت ہو جائیں گے یہ ان کے words ہیں یہ میرے dramatic words نہیں ہیں انگریزی میں یہ لفظ ہیں اسلام will be annihilated and Muslims will be obliterated بالکل صفائیہ ہو جائے گا یہ تین چار چیزوں کا ڈر جو ہے وہ لوگوں کو مسلم لیگ کی طرف لائے پاکستان گیا بن اب جناس صاحب کے ہوتے ہوئے تو کسی نے کوئی چون ہی نہ کی اور لیاکت علی کا تھوڑی دیر کے پرائم نیسٹرشپ کا پیریڈ ہے اس میں بھی کوئی زیادہ constitutional development نہیں ہوئی صرف وہ کیا کہتے ہیں objective resolution ہوا and then he was assassinated اس کے بعد civilian جو ہیں یہ civil service نے لے لیا کیونکہ مسلم لیگ میں تو کوئی leadership تھی نہیں جو take over کر سکے تو یہ ایک tragedy بھی ہو گئی پاکستان کے ساتھ اور جب civil servants آگئے ملک غلام محمد onwards تو انہوں نے پھر اپنی پوری جو ہوتی ہے وہ آہ بعد میں تو ملٹری کو ہم کہتے ہیں نا کہ defecto power ہے یہ آہ 51 سے لے کے 58 تک یہ civilian civil bureaucracy جو ہے وہ انہوں نے چھے حکومتیں بنائیں اور گرائیں can you believe it اس دوران ایک بڑا بہت بڑا event ہے 1953 میں پنجاب میں جو انٹی احمدیا رائٹس ہوئے ہیں اس کے اندر مسلم لیگ کی گرمنٹ پنجاب کی involved تھی مسلم لیگ کی جو گرمنٹ سینٹر میں تھی وہ ineffective prove ہوئی کس کن لوگوں نے آ کے وہاں پہ امن قائم کیا گرمنٹی بھائی ہے تو پہلی دفعہ پاکستان میں یہ demonstrate ہوا کہ when everything fails the military is there to restore law and order 1954 میں پھر آہ میں تھیڈا گھولام محمد نے ایوب خان کو دیفنس منسٹر کے طور پہ کیمنٹ میں لے لیا that's the entry of the military or the army into the civilian cabinet while he was commander-in-chief this is to be kept in mind ہاں retire ہونے کے بعد ایک اور بات ہے but while you are یہ ان کی requirement تھی کہ if you want me to be in the cabinet I will retain my position as commander-in-chief of the Pakistan army so he did not agree to surrendering it اس کے بعد civilian governments fail ہوتی گئیں 58 میں عیوب خان کا Marshall Law آ گیا اور 58 سے 69 تک انہوں نے حکومت کی good اور bad اس کے دو تین phases ہیں ہاں جی اس دوران میں military کو پھر پورا موقع ملا دیکھیں پہلے تو آپ ہوتے ہیں نا barracks میں اور headquarters میں but once you are into the civilian تو آپ کے نئے connections بن جاتے ہیں نا نئے linkage بن جاتے ہیں تو وہاں سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان military اور rather the army کہنا چاہیے کیونکہ navy اور air force تو nominally تھی پاکستان army ان کے ہر جگہ civilian connections بن گئے ان کے politicians سے direct connections بن گئے جو کہ انگریز کے دور میں نہیں تھے جب یہ colonial army تھی تب تو یہ جو civilian حکومت حکم دیتی تھی وہ یہ کرتے تھے اگر اب حکومت ہی انہیں لے آئی یعنی civilian through bureaucracy ان کو لے آئے defense کے portfolio دے دیا بعد میں 58 میں ہو گیا اور پھر ایوب خان نے جب rule کیا اتنے سال تو سب جو گر ہوتے ہیں وہ سیکھ لیے خیر ایوب خان کا فال ہوا یائیہ خان آئے یائیہ خان نے پہلی دفعہ free and fair elections کرائے and i remember him for that لیکن the first free and fair general election provincial election ایک دو ہوئے تو وہ حکومتیں ان کی اڑا دی گئیں ان کو حکومت ہی نہیں کرنے دی گئیں for example 54 میں جگتو فرنٹ لینڈ سلائیڈ لے گئے تھے اس پاکستان میں ابھی حکومت بنی تھی ان کی تو ان پہ الزام لگ گیا یہ تو سارے communist ایجنٹ ہیں حکومت تو پاکستان میں تو کسی چیز کو رسپیکٹ نہیں نہ کیا گیا politicians کے ذریعے یا civilian bureaucracy کے ذریعے army نے آکے یہ پھر گیارہ سال rule کیا پھر یایہ خان آئے election ہوا پاکستان ٹوٹ گیا وہ ساری communistی جانتے ہیں بھٹو صاحب آئے بھٹو صاحب نے شروع میں یہ bureaucrats جو ہیں civil servants بھی retire کیے army officers بھی کیے زیادہ civil servants کیے corruption charges پہ اور یہ اور وہ لیکن بعد میں ان کا جگڑا ہو گیا نیب کی government جو تھی north west frontier کی اور blochistan کی تو پھر army کو لے آئے blochistan میں army بھیجی نا یہ ہماری اپنی government جو ہیں army کو وار بھر لاتی رہی ہے اور جب army آتی رہی ہے اور ایک دفعہ جب وہ آ جائے تو اس کے connections پھر اس کا مطلب ہے civilian institutions کے ساتھ maintained ہوتے ہیں نا اور پھر آپ جانتے ہیں then ayyuk خان was overthrown sorry زلفقار علی ایک ٹھیک ہے دنیا چل رہی ہے تو چلنے دو زیاؤلاق کے آنے ایک بات پورا islamization بھی آ گیا اور islamization کا مطلب ہے پھر آپ penetrate کریں گے society کے ہر sector میں journalism jurnalism کو بھی انہوں نے control کر لیا انہوں نے ٹیلیویجن کو بھی control کر لیا مثلا ٹیلیویجن پہ مجھے اے حمید نے بتایا کہ ہمیں instruction آئی کہ آپ نے اپنے ڈراموں میں اگر کوئی romance دکھانا ہے تو وہ romance وہاں پہ ہی ختم ہوگا جب ڈراما ختم ہوگا یعنی series کے اندر تو ان دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے تو یہ حمید بڑے ہمارے جہور کے بڑے مشہور intellectual تھے یہ ان سے میں نے میری پنجاب علی کتاب میں ان کا interview ہے کہ ہمیں instruction تھی تو جاؤ لکھ نے فلموں میں بھی یہ کر دیا بجائے کہ ستری فلمیں بننے کی وہ اپنا بیشی گجر اور مولا جات یہ loud loud noise noisy فلمیں بننے شروع ہو گئیں تو جو پنجابی کلچر ہے اس کو distort کر کے گنڈا کلچر بنا دیا گیا مگر یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا تاکہ لوگ کی diversion کہیں اور ہو اور جاول حق اور ان کی جو یہ اسلامی گروپ ہے وہ ہر جگہ پہ چھا جائیں میں یہ کہتا ہوں آفٹر زیا حق came into power the army was never away from politics وہ بڈراؤ چاہے کر جاتے ہو بلکس صحیح تھوڑی دیر کے لیے بڈراؤ کی نواز شریف آئے he was overthrown by مشرف مشرف ruled and for as long as you know پھر تھوڑا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ اکثر روٹین میں یہ سوال کرے کہ ملک میں اچھا جمہوریت اچھے dictatorship اچھی ہے تو بہت سارے پاکستان نہیں کہتے نہیں dictatorship اچھی ہے because اس میں order ہوتا ہے حالات normal ہوتے ہیں چیزیں control ہوتی ہیں democracy میں سیاسی جماعتیں فیصلے نہیں لے پاتی تو بہت سارے لوگوں نے ایک جو discipline ہوتا ہے armed forces میں اس کو good governance لنک کیا ہے جی جس تر اپنا آدارہ حالان کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ آئیں آپ education کو take over کریں ہم ہم نہیں کر سکتے بکا ہم صرف اپنی دیکھیں کہ آپ کی چیزیں ہم کیوں دیکھیں ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان میں جو ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نی چیز ڈیویلپ ہو چکی ہے فیڈرل وہ چلے گئے اور ان کو مارا لاتے ان کی ہاتھ توڑ دیا ان کے بیٹے کو بری طرح مسٹیٹ بھی کی ہے فاروق کو تو ہماری جو ڈیموکرائٹک لی الیکٹیڈ گورنمنٹ ہیں انہوں نے جو ہے نا دیکھو انہیں نہ پارلیمنٹی ڈیموکریسی کا پتہ ہے نہ انہیں وہ جو ہوتے ہیں ڈیکورم اب دیکھیں یہ کیا ہوا ہے یہ ریسنٹلی ہماری پارلیمنٹ کے اندر شاید ماں بہن کی گالیاں بھی دیا جاری تھی اور پھیکا جاتا ہے اس دیموکریسی نہیں یہ ایسی موکریسی میں ایک لفظ نکال پاکستان میں موکریسی پاور پاور رولنگ پارٹی کو اپنا رول سمجھ آتا ہو وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں جب لیاکت الی خان تو وہ الیکشن اس لئے نہیں تھے کہتے تھے کہ اسلام اور پاکستان کے خلاف یہاں پہ کنسپیرسی ہیں یہ بلوچستان کے اندر بنگال کے اندر اور شاید پختونوں کے اندر یہ انہوں نے کبھی بھی ڈیموکریسی کو چانس نہیں ایک اور دیکھ لیں اب تو بنگلہ دیش ہمارے ساتھ نہیں ہے نا میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا یہ کہہ کہ ہندوستان کے اندر ہندو مجورٹی جمہوریت کے وجہ سے مسلمانوں کو ایک ویل چانس نہیں دے گی ٹھیک ہے نا پاکستان گیا بان اس کے بعد انہوں نے جمہوریت کو کبھی نہیں جمہوریت کے ذریعے بنگالی بنگالی انہوں رائٹ ٹو فارم گورنمنٹ جب حاصل کر لیا تو ہم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا یہ تو انٹی ڈیموکریٹک بنیادوں پہ یہ سیاست کرتے رہے ہیں ہندو چلے گئے سکھ چلے گئے اب تو مسلمان تھے نا مگر وہ بنگالی تھے تو ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی اب میں کتنے آپ کو مثالیں دوں کہ ڈیموکریسی is not only regular free and fair elections one condition جو پاکستان میں ایک دو دفعہ پوری بھی ہوئی ہے باقیوں پہ کہا گیا ہے کہ rigged elections ہوئے ہیں لیکن elections ہوتے ہیں لیکن elections کے بعد opposition اور government جس رہا بریٹش پارلیمنٹ بھیو کرتی ہے ویسے کر رہے ہوتے ہیں انڈیان پارلیمنٹ آپ انڈیان پارلیمنٹ کے ساتھ بھی compare کر لیں وہاں پہ بھی کبھی unruly ہو جاتے ہے but never the way we do سر بلکہ صحیح ہے لیکن سر ایک اور بات بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں میں نے بہت سارے ہلکوں میں بہت سارے سیگمنٹ سوسائیٹی میں یہ بھی سنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب سیاسی جماعتوں کی اندر جمہوریت نہیں ہے تو ملک میں جمہوریت کیسی آئے گی اور یہ اب سارے پاکستان کے پچاس ایم این نے اس کے پیچھے جا کھڑے ہو جائیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بھی تو شیم فول ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک طرف آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں اور کہیں کہ جمہوریت کے نام پہ یہ بھی کر سکتے تو یہ جو چیز ہے کہ انٹرا پارٹی ڈیموکریسی کس طرح سکتی ہے اور اس سے پھر وہ جو آرمی کے ہلکے ہیں جو ہمارے بہت سارے ہمیں سیگمنٹ ساتھ سوسائیٹی وہ کہتے ہیں کہ نہیں فوج اس معاملے میں ٹھیک کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی کرپشن کو کس طرح ٹھیک کریں گے یا آپ اگر کرپشن کر رہے ہیں تو اس کو پھر سارے لوگ دیفنڈ کرنے لگ پڑ جاتے تو اس اینگل کوپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں نہیں میں تو جو یہ لوگ کہتے ہیں ان سے اگری کرتا ہوں کہ ہماری پلٹیکل پارٹی جو ہیں وہ کرپشن ریڈن ہے وہ فیکشن ریڈن ہے یعنی ویڈن دا پارٹی کئی فیکشن ہوتے ہیں اور وہ فیکشن ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپوزیشن سے لنک بھی بنا لیتے ہیں جوڑ توڑ کے لیے اور جو لیڈر ہوتا اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا کچھ پارٹیز تو خاندانی ہو جاتی ہیں دیکھیں انڈیا کی کانگرس پارٹی ویڈم سٹرگل کی تھی لیکن جب وہ فیملی کی پارٹی بن گئی تو کانگرس کا ستیان آس نہیں وہاں پہ ہو گیا تو پاکستان میں تو ہے یہ طرز کہ اگر بھٹو صاحب کے خاندان میں یہ پارٹی رہے گی میانواز شریف کے خاندان میں یہ پارٹی رہ گی اب پی ٹی آئی اس لائک بی جے پی یہ نئی نئی آئی ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے کیا کوئی جان نشین یہ بنائیں گے اپنی فیملی میں بیٹا لائیں گے یا کیا کریں گے لیکن جو مجھے پی ٹی آئی کے اندر یہ دھڑے بازی ہوئی ہے یہ ابھی شگر کے معاملے پہ کیا نا ہمیں ان کا یار ترین صاحب جانگیر ترین جانگیر ترین کا ایک فیکشن ہے اور کوئی اور فیکشن ہیں تو یہ تو ایک دوسرے کے خلاف کنسپائر کر رہے ہوتے ہیں تو بلکل بیدن دو پارٹی انٹرا پارٹی ڈیموکرسی کوئی نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں ایک لفظ ہے یار یعنی کہ everything should be in the public under the table نہیں ہونا چاہیے وہ اس قسم کی ارکتے کوئی نہیں ہے پاکستان کی تریجڈی ہے دیکھیں پاکستان میں جمہوری تقاضوں کو کبھی زیادہ اہمیت بھی تو نہیں دی گئی نا جمہوریت ہو تو آپ مینورٹی کو اس طرح نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مثال بار بار آپ دے دیتے ہیں بی جی پی کی بٹ دی ایسے جمہوریت کی ایک بروٹ فارم سمجھتا ہوں کہ مجورٹی کو مینورٹی پہ تھوپتے رہیں مگر ہمارے یہ تو یہ common ہے مینورٹی کے ساتھ کیا نہیں ہوتا مجھے روز لوگ کہتے ہیں جی آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا ان کے ساتھ تو روز میں ویڈیو اب یہ بنانا شروع کر دوں I'm not mad یار بالکل صحیح ہے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو محول ہے کیا آپ سمجھ دیں معاشرے کہ آپ نے اتنی ریسرچ کی ہے پاکستان بڑی بھوک لگ دی آکسپور یونیسٹی نے پبلش کی ہے یہ بتائیے کہ کیا محول ہے معاشرے کی اندر کہ ہم پرسنیلٹی کلٹ پسند کرتے ہیں ہم نواز شریف کو پسند کریں گے ہم جو ہے عمران خان کو پسند کر لیں گے پختون پرمال ہیر سینگ ہے مران خان گئے تو پارٹی گئی تو پھر جب ادارے نہیں بنتے تو پھر باہر سے تو پھر اور جب ادارے پارٹیوں کے اندر نہیں ہوتے پھر وہ ملک کے اندر اس طرح دیموکرٹک کلچر نہیں لے کے آتے تو نقصان تو ملک ہوتا ہی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے کیوں ہم یہ نہیں کرنے کوشش کرتے یہ بھی فوج کہتی ہے کہ بھئی آپ انٹر پارٹی ڈیموکرسی نہ رکھو دیکھو فوج کو ہر اوقت بلیم کرنے سے بلیم کا معنی ختم ہو جاتا ہے اگر واقعی فوج آپ کو ہر چیز سے روکتی ہے تو آپ ریزائن کر چلے جائیں کہ ہمیں تو آرمی نہیں کرنے دیتی why don't you do that i don't believe that at all دیکھیں military اپنے strategic interest کو ظاہر ہے protect کرے گی ان کے اوپر آپ تنقید کریں گے تو وہ sensitive ہوں گے لیکن آپ کو حکومت وہ نہیں کرنے دیتے why should they be bothered اگر آپ اپنا کام خود چلائیں i don't accept that یہ جب ان کے ساتھ پنگا لیتے ہیں وہ ایک اور بات ہے وہاں پہ پھر آ جاتے ہیں ان کے پاس سارے پرانے ان کے ریکارڈ ہوتے ہیں اور وہ پھر انہیں corner لائز نہ کریں انسٹیوشنل لائز نہ کریں i don't understand why that should be a top priority for the military why جب تک آپ ان کے strategic interest کو ان کا جو بجٹ پہ کلیم ہے اس کو آپ ہرٹ نہیں کر رہے why would they like to take more دیکھیں جب سے مشرف کے بات تو بلکہ decision ہے کہ they would not like to come into power تو اگر آپ خود اپنا کام چلاتے رہیں دیکھیں جب مجھے یاد ہے کیا یار حکومت تھی یس جب یہ گلانی کی حکومت تھی شاید تو نواز صاحب ایک لانگ مارچ کر رہے تھے گجرا والے جا کے رو گیا وہ پھر کہ کیانی نے فون کیا تھا باز آجو گو بیک یہ میں نے ساری اپنے میں لکھا ہوا ہے تو یہ اور ایک اور بھی بات ہے میری کتاب میں لکھا ہوا ہے جا جاوید قاضی نام ہے یا کیا نام ہے دورانی صاحب کے ساتھ بھی انٹریو ہے یہ تھے قاضی قاضی اشرف جانگیر قاضی تھے ایک شاید انہوں نے کہا جب بینظیر was in power تو نواز شریف میشہ آتے تھے headquarter جب نواز شریف power میں آ گیا تو بینظیر نے آنا شروع کر دیا so all of them when not in power go to the headquarter اب آج کل یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا لگتا یہ ہی آج کل بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ تو یہ ہے کہ the politicians do not know their priorities democratic culture کا انہیں کوئی پتا نہیں اور responsibility چار سال wait نہیں کر سکتے کہ election ہوگا تو ہم mandate کے ساتھ ایک اور چیز لائیں گے they want to get into power as soon as they are out of power اب اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ اسے جدہ مرضی بلوانا چاہیں تو وہ یہ ہی ہے کہ it is built into the experience of 74 years شروع سے جمہوریت کی بنیادیں بہت کمزور تھیں جب پاکستان وجود میں آیا وہ اور کمزور ہو گئی جب جنا صاحب کی ڈیتھ ہو گئی لیاکت علی خان کی اسیسینیشن ہو گئی لیکن سر یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور کئی سیگمنٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر حکومتیں فورن پالیسی پر اچھا کنٹرول کریں اپنا ہومور کریں اپنی جو تو جو سیویلین سپرومیسی ہے وہ ٹھیک سے ہو سکتی ہے لیکن اگر عمران نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ پاور میں آئے تو وہ ہر قیمت میں ڈائیلوگ کرنا چاہتے تھے انڈیا کے ساتھ جو کہ پرائیم منیسٹر ان کا حق ہے لیکن ان کو انہوں نے جو within the government کے جو institutions ہیں ان سے بھی input لینا مناسب نہیں سمجھ اور اپنی مرضی سے چیزیں کرنے کی کوشش کی جس کا اس کو نقصان ہوا سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیویلین ہیں یہ چیزوں کو lead پر کیوں نہیں کرتے افغانستان پر کیا ہونے میں نے کبھی پارلیمنٹ کی فورم سے input نہیں دیکھی مجھے بتا ہمارا یہاں پہ فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیرمن ہیں وہ پتے ہیں کسی کو کون ہے سینیٹ میں کون ہے مجھے سید نے چیرمن لے لی تا کہ میرے فوج سے تعلقات اچھے رہے اور اسٹیبلشمنٹ سے میں آتا جاتا رہا ہوں کیونکہ ہیمار ایڈز کی وہ لینا نہیں چاہ رہے تھے ہیمار ایڈز میں کچھ ملنا نہیں ہے اس میں پرابلم ہوتی تو یہ ہی ہوگا دیکھیں ابھی پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے جیسے مجھے سمجھ آتی ہے جنرل کمر باجوا صاحب نے جو سات گھنٹے کی کی تھی آپ تھے وہاں پہ نہیں لیکن وہاں پہ جو باتیں باہر آئیں تھی اس میں یہ تھا کہ ہم انڈیا سے بات شروع کرتے ہیں اور کشمیر کو پری کنڈیشن نہیں بنائیں گے سننے میں آئے لیکن مجھے کنفرم نہیں پتا چلو خیر اسی پریزمشن پہ میں نے رعوف کلاسہ صاحب کو بھی سنا تھا انہوں نے یہ کنفرم کیا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کشمیر کا ریزولوشن پری بھی انڈیا سے مگوارے ہیں بین کے باوجود یہ انہوں نے کہا ہو ہے پاکستان کے تو پھر اس کے بعد ہماری کیبنٹ نے کہہ دیا کہ جب تک وہ ریزولو نہیں ہوتا تو ہم کوئی بات نہیں کریں گے دو پوزیشن ہو سکتی ہیں جنرل لسٹوں کی میٹنگ میں ایک بات کی گئی پھر اس وہاں سے حکم آیا کہ تم نے اس پوز کر نا یا یہاں پہ یہ ڈیسیشن لی گئی اور کیبنٹ نے اس کے برقس ڈیسیشن دے دی اور فورن آفیس کی تو کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے ان کے بیان بلکل بے مائنی سے ہوتے ہیں دے لیک پروفیشنل کیا کہتے ہیں یار پروفیشنل کمپیٹنس وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں بس یہ سارا انسٹیٹوشنل فریم ورگ جو ڈیموکریسی کا ہوتا ہے نا ایز ایز رسپونسیبل سٹیٹ ان رسپونسیبل گورنمنٹ وہ ایک شیرڈ ویلیو نہیں ہے ہمارے سسٹم میں چلے سر آخری سوال آپ سے کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ نظام جو ہے اس طرح اس میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے یہ سیویلینز چاہتے ہیں کہ جو فوج ہے وہ بلکل یک دم پیچھے آٹ جائے اور ویکیون کریئیٹ ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ چیزوں کو ٹیک آور کریں آپ چیزوں کی ownership لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ lead لیں وہ lead لیتے نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ownership چھوڑ دیں اور بیچ میں ویکیوم کریئیٹ ہو جائے جس میں پھر mess آ جاتا ہے تو how do you see this situation and how اس لیکن اس decisions لینے میں he must consult جو ہماری highest intelligence services سے input لیا جائے security defense کے والے سے لیا جائے ایسی policies پہ جہاں پہ کوئی ایسی important decision ہونی ہے سمجھ گئے ہیں ان کی consultation کے بعد ایک consensus ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو decision لیا جائے نا اس پہ عمل ہونا چاہیے جو یہ بھی ڈراما ہوا ہے کہ ہم کشمیر کا issue جو ہے وہ precondition نہیں بنائیں گے اور پھر کہہ دیا کہ جب تک کشمیر resolve نہیں ہوگا this only creates وہ کیا کہتے ہیں a lack of seriousness about پاکستان پرائیم نیسٹر کو حق تو ہے even میرے نواز شریف کو he decision making process میں input آتے ہیں ان agencies کے جو affected ہوں مثلا انڈیا سے بات ہونی ہے تو آپ input لیں آئی ایس آئی بی کا جو بھی ہیں آپ opposition کو بھی consult کریں actually foreign policy پہ دونوں ساتھ چلتے ہیں foreign policy is always national policy prime minister represent کر رہا ہوتا ہے لیکن opposition کو بھی carry کرنا پڑتا ہے یہ طریقہ ہے so once you consult all them then you have the freedom to take the initiatives وہ اب نواز شریف نے اگر یہ نہیں کیا تو غلطی ہے اس کی لیکن اس کو حق تو ہے نا کہ وہ decide chan کریں نہیں obviously وہ تو زہری بات ہے ڈاک صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا وہ بات ہے جنہوں نے actually جا چیزیں دیکھ نہیں ہے یا ان کی تو ہونا چاہیے اور ایک بیسے بھی تو عمران خان نے بڑی smart term نکالی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ institutional memory army کی تو اس institutional memory میں وہ political leadership کی پاس institutional memory نہیں ہے جو ان کے پاس ہے as an institution they should lead things اگر عمران خان نے یہ کہا ہے تو then he should resign and let general bhajwa take over i don't understand what he's trying to say institutional memory کا کیا مطلب ہے memory تو بری بھی تو سکتی ہے میں جو برائی یں کی ہیں وہ میری memory کا حصہ نہیں ہے i don't understand what this term stands for this seems to be one ایک institutional جو ہے integration grasp society پہ ہمیشہ سے ہے true اور ہمارا civilian politicians کا نہیں ہے but that doesn't mean کہ یہ اس طرح ہی چاہیے بلکہ اس کے برقس ہونا چاہیے تو اس کے لیے کیا اقتماد کیے جائیں کہ یہ ہو سکے I don't understand what these people say even in ordinary english it means nothing institutional memory what does it mean is it good memory bad memory is it an imaginary memory what is he talking about مجھے مجھے جس سمجھ جائی تھی اس بات کی وہ یہ تھا institutional memory سے مراد جب میں سمجھ ہوں وہ یہ ہے کہ either they kept fighting with india for pakistan nuclear کا مسئلہ ہے باقی جو چیزیں جتنا ان کو پتا ہے جو مجھے سمجھ جتنا ان کو پتا شاید political apparatus کو dispensation کو نہیں پتا تو شاید وہ this is what in my understanding i don't know what does that mean implication کیا بنا رہے ہیں وہ بات تو مجھے سمجھ آگئی ہے لیکن وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں what is he trying to say i don't know لیکن میں ایک sentence کی بات کر رہوں کہ in one of his interviews he said this let's see اب اس کو کس ترہ کر رہے ہیں لیکن that means کہ he supports whatever the military takes when it comes to dealing with india یہ وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے let me say then if that is the case تو پھر یہ جو تھا کہ ہم انڈیا سے trade شروع کر رہے ہیں ہمارے منسٹر نے announce بھی کر دیا تھا اور پھر یہ ساری چیز جو ختم ہو گئی یہ پھر آرمی کا حکم تھا نا یہ پھر admit کرو نہیں نہیں اس میں یہ تھا کہ یہ بھی change of mind بھی آیا عمران خان کے اندر اور وہ سمجھ سمجھ رہے ہے کہ میں اس طرح کام نہ کروں جس سے میری popularity کے graph کام اور میں 2023 کا election نہ ہار جاؤ تو جس طرح پی ایم 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 نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم جب بات کرتے تھے تو ہم گتار تھے تم امران خان بات کرے تو مرضی کر لیں تو وہ ایک ذاری بات ہے کہ آپ نے تھوڑے تر پہلے کہ opposition کو بھی on board لینا چاہیے اور جتنا انڈیا کا معاملہ انڈیا کا معاملہ is no more a foreign policy issue it is also a domestic political issue in Pakistan as well along with being the foreign policy issue so you have put it very well یہ actually domestic کونسی constituency کا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پنجاب کے اندر ہی زیادہ popular ہوگا اور وہ بھی middle class کے حلقوں میں میرے خیال سے یا upper class جو کہ موج کر رہی ہے اس confrontation سے عام جو غریب آدمی ہے اس کے پاس کوئی time نہیں ہے اس چیز کے مطلق نہ مجھے لگتا بلوچ اس میں interested ہے نہ سندھی interested ہے نہ پختون interested ہے this is all a fixation around اسلام آباد and lahore that's all انڈیا سے بات نہیں ہونی چاہیے میں نہیں مانتا کہ یہ کوئی اور election اگر اس بنیاد پہ یہ جیتتے ہیں تو پھر دوسری پارٹی بھی اتنی کٹر رہے اس معاملے میں تو election campaign یعنی کیا بنے گا دونوں ایک 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 تو election کیسے جائیں گے انٹی انڈیا ہوتے ہوئے اگر دوسری سائیڈ بھی اتنی انٹی انڈیا ہے اس میں یہ بس کنکلوڈ کرنے لگوں اس میں یہ کہ عمران خان خود نواشری پہ تنقید کر کے آئے تھے کہ جی تم انڈیا کا یار ہے اور اس نے وہ سارا کیا حالانکہ انڈیا کا اتنا ذکر نہیں ہو رہا تھا election میں لیکن یہ عمران خان صاحب نے دوبارہ کیونکہ انڈیا نے دوبارہ اس چیز کو لے آئے جو کہ عمران خان نے یہ شوقت خانوم ہسپتال کے اندر انڈیا کے کرکٹ پلیئرز کا اور فلم دنیا کے لوگوں کی بڑی مدد لی ہے مجھے یاد ہے 1989 میں ریکھا اور کبیر بیدی اور ونود میتا نہیں ونود خدہ یہ آئے لاہور میں بڑا جشن ہوا یہ دونوں نے کھڑے ہو کے پنجابی میں بات کی ایک نے پشاور میں پیدا ہوا تھا ایک نے بتایا میں مارڈل ٹاؤن لاہور میں پیدا ہوا تھا لوگ انہوں نے کیا جی پنجابی بولوتے انہوں نے پنجابی بولی وہاں پہ ڈانس ہوا بھگڑا پڑا سارا کچھ ہوا عمران خان سیمز ٹو گیٹ سپورٹ فرم ایوری ون سنیل دت نے بھی ان کی مدد کی دیوانان نے بھی کی میں تو فلموں پہ لکھتا بھی ہوں اور بومبے کی کئی ایکٹرسز وہ ان پہ عاشق بھی ہوئی اور ان کا نہیں پتا یہ ان پہ ہوئے ہوئے نہیں but we know all those things very well اب کیونکہ یہ پولٹیشن ہو گئے ہیں تو اب یہ خبریں ہیں کہ حالانکہ ان کی ایک کتاب ہے the first book he wrote i read it and i was impressed انہوں نے کہا لکھا کہ i'm not one of those who's anti india this is written in his book and محمد aliy jinnah he says was buying property in shimla just before the partition which is actually true jinnah was also trying to buy property in lahore in at that time because he had a lot of money of course لیکن تب خیال یہ تھا کہ shimla پاکستان کے پاس آ جائے گا لیکن مثال وہاں پہ میں جو دے رہوں انہوں نے کہا تھا میں تو anti india نہیں ہوں یہ ان کی پہلی کتاب ہے پڑھ لے نا جو سب سے پہلی انہوں نے کتاب لکھی ہے بالکل ٹھیک ہے تو یہ پولٹکس میں آکے یہ اس کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کا ستیان آس ہو گئے یہ مجھے یوں نظر آتا ہے اچھا بھلا یہ ملک بن گیا بنا ہو ہے اس کو چلانے کی بجائے اگر ان اشیوز پہ ٹائم ویسٹ ہو رہے تو what can we do take care thank you very much for always enlightening us اور ہمیں اور ہمارے viewers کو جو historical facts ہیں اور جو objective analysis ہے history کا دینے کا بہت شکری آپ کا thank you very much my pleasure بہت بہت بہت